ہیلو دوستو تویٹیا اٹی آز ڈیزل فلٹر چینج سب سے پہلے ہم اس کا ڈیزل فلٹر کا جو پائپ ہوتا ہے اس کو اتار لیں گے اور اس کے بعد اس کا ایک لاک والا پائپ ہوتا ہے اس کو بھی رموو کر دیں گے یہ والا یہ جو ہوتا ہے اس کو دونوں سائیڈے دبا کے ہلکے سے باہر کھیچ لینا ہے اور جو اس کے بعد دس نمبر کا بوٹ لگا رہتا ہے اس کے جس کے بیچ میں یہ ڈیزل فلٹر کی باڈی ہوتی ہے اس میں اٹکی رہتی ہے اس کو ہم دس نمبر کے بوٹ کو اتار دیں گے اور یہ اس کا کبلر لگا لیتا ہے اس کو بھی ہیرے سے رموو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی پتی ہے جو اس کو باہر نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم کمپلیٹ جو ڈیزل فلٹر کی باڈی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے باہر نکالنے کے بعد دس نمبر کا ایلنکی ہوتا ہے جو یہ دس نمبر کا ایلنکی اور ڈیزل فلٹر کی باڈی کے اندر بھی ایک دس نمبر ایلنکی کا جو یہ جو سراخ لگا ہے اس کے اندر ایسے اٹکا کے ہم ڈیزل فلٹر کی جو باڈی اس کو ڈیزل فلٹر کو دھیرے سے کھول لیں گے اس کو کھولنے کے بعد یہ دیکھئے ڈیزل فلٹر پوری طرح چوک ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا نئے ڈیزل فلٹر کا یہ جو رابر رنگ ہوتا ہے اس کو اچھے سے لبریکٹ کر کے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے دونوں رنگ ہوتے ہیں جو اس کو اوپر لبریکٹ کر کے اس کو اور اس کو اس کے بعد ہم کو کس دینا ہے اور جو دس نمبر کا ایلنکی ہوتا ہے اس کو پھر جیسے ہم نے کھولا تھا ویسے ہی اس میں ایلنکی ڈال کے ہم کو اس کو ڈیزل فلٹر کو کس دینا ہے اور کسنے کے بعد ہم اس کو پھر گاڑی کے اندر فٹ کر دیں گے اور یہ جو پتی ہم نے کھولی تھی دس نمبر کے پورٹول اس کو پھر ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو پلگ کھولا تھا اس کو بھی ڈیزل فلٹر کا یہ جو پلگ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے لگا دینا ہے ڈیزل فلٹر پائی کا پلگ اس کو دیرے سے پریس کر کے لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایر نکالنی ہے ڈیزل ڈیزل کی فمپ مارتے رہنا ہے فمپ مارتے رہنا ہے جب تک اس کے ڈیزل ڈیزل باہر نہ آ جائے اور جب اس کا ڈیزل باہر آ جائے تو پائپ چڑھا دینی ہے اس کا کلمپی اس کے اوپر ویسے ہی اوپر چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد پانچ سات پمپ اور مارنے ہے جب تک اس کا پمپ ٹائٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھیں شکریہ شکریہ سراہ مختلف شکریہ شکریہ مختلف شکریہ característ